اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم ان کپڑوں سے بنائیں گے بی بی پروگ بلکل لیڈی میڈ سٹائل میں تو یہ اس طرح سے اوپر کا کپڑا ہے یہ سیکوینس بارک اس پہ ہوا ہے یہ ایک پیس ہے اس کے بعد یہ سلک کا کپڑا ہے اور یہ نیٹ ہے اور جو میں نے فسٹ بھی دکھایا وہ بھی نیٹ پہ تھا سیکوینس بارک اس پہ نیٹ پہ تھا اور یہ اس طریقے سے نیٹ ہے اس پہ گولڈن کلر کے ڈاٹ لگے میں ہیں اور یہ ہے ایک بنارسی سا کپڑا اگر یہ ہمارے یوز میں آیا تو ہم یوز کر لیں گے ادروائز اسے رہنے دیں گے تو یہ ایک الگ سے پیس پڑا ہوا تھا ایکسٹرہ ہی میرے پاس تو میں نے اسے بھی ایٹ کر لیا تو اگر آپ کے پاس اس طرح کوئی چیز پڑی ہوتی تو آپ سے ریوز کر سکتے ہیں اور باقی یہ سارے پیسز ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سیکوینس بارک ہے یہ اس کی میں میجرمیٹ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ٹویل انچ تک ہے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ ہے ایٹ انچ تک تو آپ نے ایٹ سے نائن انچ تک رکھ لینی ہے یہ ٹو ٹو تری ہیئر بیبی کے لیے ان اپ ہوگا ٹھیک ہے اب یہ اس طریقے سے ہم نے اسے فور فولڈ کر لیا اور فائیف انچ تک ہم اس شولڈر کی لیندھ لے رہیں گے اور اس کے بعد آرم بھول کے لیے بھی ہم فائیف انچ تک لیں گے اس میں یہ کلر بلکل بھی شو نہیں ہو رہا اس لیے میں اسے اُلٹ کر کے بیک سائیڈ سے نشان لگاؤں گی تاکہ آپ کو پروپر نظر آئے اب میں قریب کر کے آپ کو دکھا رہے ہوں یہ دیکھیں پائیف انچ پر اس طرح سے مارک لگائیں گے یہ آپ پھر سٹریٹ لائن لگائیں گے یہاں سے اس طرح سے آپ انچ ٹیپ کی مدد سے بھی لائن لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ اس طرح سے لائن ڈرو کرنے کے بعد بلکل ہلکے سے گلائی دے دیں گے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں ابھی ہم نے راؤنڈ سا بنا لیا ہمارے پاس فٹنگ کے لئے جو مارجن پڑا ہوئے وہ ہمارے لئے کافی ہے ہم وہاں سے کٹنگ نہیں کریں گے اور نیچے سے ہاف انچ کی گلائی دے دیں گے یعنی کہ ہاف انچ تک نیچے سے بھی ہم کٹنگ کریں گے راؤنڈ شیپ کے لئے اور باقی کے پیسی جتنے بھی ہیں کٹ کر لیں گے اور اوپر سے بھی ہاف انچ تک کٹ کر لیں گے ٹھیک ہے اوپر سے بھی آپ نے کٹ کرنا یعنی شولٹر والے سایڈ سے بھی اور نیچے سے بھی ہاف انچ تک کٹ کر لیں گے یہ لازمی ہے اس سے سٹیچنگ میں نیٹنس آتی ہے اور یہ دیکھیں یہ اب ہم نے جو ٹو ٹو پیسیز ہیں ہم نے انر سے بھی کٹ کر لیا یعنی کہ جو ہمارا سلک کا کپڑا تھا اس کے اوپر اس طریقے سے اسی کپڑے کو رکھ کر ہم نے اسی کے میجرمنٹ پر پورا کٹ کر لیا یعنی کہ آپ نے اس سیکونس ورک والے کپڑے کو جو آپ نے کٹ کیا ہوا اسی کو رکھ کر آپ دوبار سے انر کو کٹ کر لیں بلکل ہی سیم طریقے سے اب یہ ہم باٹم کے لئے کٹ کر رہے ہیں یہ نیٹ کا جو پیس ہے اس طرح سے اگر آپ کے پاس نیٹ کے دوبٹے بغیرہ ہوتے ہیں تو آپ انہیں بھی اس طرح سے ریوز کر سکتے ہیں یہ اتنا ہی کپڑا ہے جتنا کہ ایک دوبٹے میں یوز ہوتا ہے یہ مان لیں کہ ایک دوبٹہ ہے یعنی کہ ڈھائی گز جتنا یہ کپڑا ہے اس طرح سے یہ اب میں اس کی باٹم کے لئے 14 انچ تک لے رہی ہوں یعنی کہ 13 سے 14 انچ تک آپ اس کی لیندھ لے لیں اور چڑھائی میں جتنا بھی کپڑا ہے وہ میں سارا کٹ کر لوں گی اب پھر سے میں ایک بار پھر ماکنگ کر کے اسے نشان لگا لوں گی اور اس کے بعد سے کٹ کر لوں گی یہ میں نے پور فول کر لیا نیٹ ہے اس لئے آرام سے کٹ جائے گی اب یہ دیکھیں میں نے کٹ کر لیا تو یہ میرے یعنی کہ فرنٹ اور بیک سائیڈ کے لئے کافی ہے یہ کپڑا کافی ساری اس کی لیندھ ہے اس طرح سے جتنی بھی لیندھ تھی میں نے ساری کٹ کر لی اب انر کے لئے میں ابنارسی کپڑا بھی ہے اور سگل بھی ہے تو میں دونوں کو رکھ کے چیک کر رہی ہوں کہ کون سا اچھا لگے گا اب ابنارسی کپڑا رکھا تو کافی ہیوی فیل ہو رہا تھا کیونکہ اس کی نیچے بھی ورک ہوا ہے تو میں سلک لے رہی ہوں کیونکہ سلک سے تھوڑا سا سموتنے ساری یعنی کہ اچھا لگ رہا ہے کیونکہ لائٹ سا ہے اوپر ویسے بھی ڈاٹ ڈاٹ کا کام ہوا ہے تو سلک لائٹ ہے یعنی کہ سمپل ہے تو اس پر اچھا لگ رہا ہے تو میں اسی کپڑے کو لے رہی ہوں اور اس کے بعد میں انر کو تھوڑا سا کم کروں گی یعنی کہ جو میری نیٹ والا کپڑا ہے اس سے میں ایک سی ڈیڈنگ تک کم کٹ کروں گی تاکہ جو نیٹ والا کپڑا ہے وہ زیادہ لگے اس طرح سے اب میں نے نیٹ والے کپڑے سے باٹم کے کپڑے کو کم رکھا ہے یعنی کہ جو سلک والا کپڑا ہے وہ کم ہے اور جو نیٹ والا کپڑا ہے وہ کافی زیادہ ہے اس سے اب ہم اس کے لئے ایک شوٹس بھی ریڈی کر لیں گے فروک کے لئے کپڑا کافی ہے ہم اس سے اس کے لئے شلوار یا پجامہ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن سمرز ہے تو اس وجہ سے میں شوٹس بنا رہی ہوں تو یہ اس طرح سے میں نے میجرمٹ لی ہے اور اس کی تھرٹی میمچ تک میں نے لیند رکھی ہے جس میں سے ٹین ایج تک میں آسان کیلئے کٹ کر لوں گی اوپر سے میں نے کٹ کر لیا ہے اس طرح سے نشان رکھتے ہوئے یعنی کہ ٹین ایج پہ آپ سیدھا سٹریٹ بالکل نشان لگائیں گے اس کے بعد جہاں سے آپ نے نشان لگایا ہوگا وہیں تک آپ وہاں سے آپ گلائی دے دیں گے جیسے ہم نے شولڈرس کی دی تھی بلکل ویسے ہی ہلکی سے آپ نے گلائی دینی ہے اور پھر آپ نے جتنی آپ نے پٹنگ رکھنی ہے اس کا نشان لگا لینا ہے اس طریقے سے اب یہ دیکھیں گے ہمارے شوٹس بھی کٹ کر اور یہ ہم نے سارا کپڑے کٹ کر لی اب ہم اس کی سریز ریڈی کریں گے سریز بھی ہم نیٹ سے بنائیں گے تو جتنا کپڑا پہلے ہمیں نیڈ ہے ہم پہلے اس کی میجرمنٹ کٹ کے اسے کٹ کر لیں گے یہ میں نے نبائی اور چڑھائی میں میں نے کپڑا رکھ دیا اور یہ سکس انچ پر ہمارا کافی ہے یہ تنی چڑھائی کافی ہے بی بی کے لیے اور اس کے بعد میں سے پہلے اس کی لیند کٹ کر لوں گی جتنی مجھے چاہیے اب میں آپ کو لیند دکھا رہی ہوں اس کی لیند میں نے میجرمنٹ کر لی اب میں اس کو کم سے کم سیون انچ تک ڈیپ دوں گی یعنی کہ میں اسے پہلے سلیوز بنا رہی ہوں اس لئے میں سیون انچ تک اسے ڈیپ رکھ رہی ہوں اور اس کے بعد جتنے سلیوز آپ کو رکھنے ہوں آپ اسی طرح سے رکھ سکتے ہیں یعنی کہ نیٹ پہلے آپ سلیوز رکھیں گے ایک تو گرمی نہیں لگے گی بی بی کو کیونکہ ہم اس کے نیچے انہر نہیں لگا رہے اور سیکنڈ ایک کے خوبصورت بھی یہ بہت لگیں گے تو آپ کو جتنی ڈیپ رکھنے ہوں آپ رکھ سکتے ہیں میں نے سیون انچ تک رکھی آپ نائن انچ بھی رکھ سکتے ہیں الیون انچ تک بھی رکھ سکتے ہیں جتنے آپ کو پلیٹ سوارا ڈالنی ہو یہ جتنا پولاو آپ کو رکھنا ہے اس حساب سے آپ رکھیں گے تو میں نے سیون انچ تک رکھا یہ اتنا کافی ہے اس کے بعد میں یہ نیک کٹ کر رہی ہوں یعنی کہ اب ہمیں سٹیچنگ کی طرف آگئے ہیں کٹنگ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی تو ٹو انچ تک میں نے اوپر سے اس کی وٹ رکھی ہے اور ڈیپٹ میں نے اسی ٹو پائنٹ فائنچ تک دی ہے اس طرح ہم کٹ کر لیں گے اسے گلائی میں انہر والے ڈریس میں ڈریس سٹیچ کرنا نیک بنانا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے اس طرح سے بس آپ رکھیں گے اسے بس سیاہ سے سٹیچنگ کر لیں اور پھر آپ اسے کٹ کر کے ہلکیل کے بیچ میں کٹ ڈال کر اسے پھر موڑ لیں اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پھر سٹیچنگ کر لی اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں اس طرح سے کٹ کر لوں گے اور پھر چھوٹ چھوٹ باری کا آپ کٹ لگائیں گے اور اسے موڑ لیں اور اس کے بعد پریس کر لیں پریس کی مزد سے یہ بلکل ایزلی بڑھ جائے گا نہیں تو آپ اسے گم سٹک لگا لیں آپ کو ایزی ہوگا آپ فرس ٹائم بنا رہے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں ہمارا نیک ریڈی ہو گئے ہم بیک سائٹ کی طرف آتے ہیں آپ بیک سائٹ کا نیکت تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ بنائیں گے کیونکہ سیکیونز برک ہے اس پہ اتنا زیادہ کام کی ضرورت نہیں ہے تو آپ بہت سے دیکھ لیں گے بیک سائٹ پہ میں نے ٹو انچ تک اس کی جو ہے ویٹ ترکی ہے اور لیند میں اس کی فور انچ تک رکھ رہی ہوں فور پانٹ فائنچ تک بھی رکھ سکتے ہیں اسے زیادہ اور کم بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے تو میں فور انچ تک اس کی رکھ رہی ہوں اور نیچے سے بھی میں اسے سارا کٹ کر لوں گی تو آپ یہاں چاہیں تو زیب بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں اس میں زیب نہیں لگاؤں گی زیب کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہو تو میں ایک ویڈیو آرڈی شیئر کر چکی ہوں اس کا لنک پہ لگا دوں گی اگر آپ نے دیکھنا ہو تو زیب بھی آپ لگا سکتے ہیں اس پہ میں نے زیب لگانے کے طریقہ بتایا ہے کہ آپ بیو فروگ پہ کس طریق سے لگا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اس پہ میں نے اسی طرح سٹیچ کر کے اسے مول لیا اور یہاں پر ہم زیب نہیں لگا رہے میں کچھ اور بنا ہوئی تو وہ آپ دیکھ لیں گے اب ہم شولڈر کو سٹیچ کر لیں گے گم طریقے سے تو آپ کو بس اس طریقے دیکھ کر فالو کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں رکھ رہی ہوں اور فرنٹ بیک کا کپڑا آپ آگے اور پیچھے رکھ لیں گے اور سینٹر میں اسے رکھ کر سٹیچ کر لیں گے تو یہ گم سلائی سے آپ کا شولڈر سٹیچ ہو جائے گا اس طرح سے دوبارہ آپ اس میں دیکھ لیں یہ دیکھیں آپ نے اس پہ پر رکھا اور اس کی کپڑے کو بیک سے مول کر آپ سٹیچ لگائیں گے تو یہ گم سلائی سے سٹیچ ہو جائے گا دوبارہ دیکھ لیں اگر سمجھ نہیں آیا تو یہ دیکھیں اس پہ رکھا اور اسے کپڑے کو مول لیں اب چاہے تو فرسٹ والے کو رکھیں یا سیکنڈ والے کو جیسے آپ کی مرضی ہو جس طرح سے رکھنا ہو بس آپ دیکھ کر فرانٹ او سائٹ کو دیکھ کر رکھ لیں اور یہ دیکھیں پھر اس کے بعد آپ کا اس طریقے سے شولڈر ریڈی ہو جائیں گے گم سلائی سے یہ دیکھیں کوئی سٹیچنگ نظر نہیں آ لی کیونکہ یہاں پر اکثر ہم آور لکھ کرواتے ہیں تو وہ شولڈرز پہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو یہ صحیح طریقہ ہے کہ آپ شولڈر کو اس طریقے سے گم سلائی سے سٹیچ کر لیں اب ہم سلیپس ریڈی کریں گے سلیپس کے لیے بس اوپر سے جتنا بھی کپڑا ہے ہم اسے پلیٹس لگا لیں گے دونوں سائٹوں پہ آپ دھیان سے پلیٹس لگائیں گے تین سے چار پلیٹس لگیں گی سیونیچ کے کپڑے میں اس طرح سے یہ دونوں سائٹ پہ لگا کے ہلکا سا سٹیچ لگا لیں اور نیچے سویر میں سٹیچ لگا لوں جتنا کپڑا زیادہ تھا جتنا بھی کپڑا ایکسٹرا تھا میں نے اس کی پلیٹس بنا کر اسے سٹیچ کر لیا ہے اس کے بعد یہ جو چھوٹ چھوٹے کپڑے ہیں یہ بھی ہمارے بہت کام کے ہیں انہیں بارک بارک میں سٹیپس بنا کر سٹیچ کر لوں گی یعنی جو جوائنٹس بنا لوں گی تاکہ یہ میری ایک سٹیپس بھی طرح ریڈی ہو جائے دیکھیں کتنے سارے جوائنٹس آئے ہیں تین سے چار لیکن سیکونڈ ورٹ ہونے کی وجہ سے وہ نظر نہیں آرہے اب ہم یہ نیچے کی سائٹ پہ اس طریقے سے سٹیچ کریں گے بیک سائٹ سے ہم اسے لگائیں گے اور اسے فرنٹ سائٹ پہ موڑ دیں گے اس طرح سے یہ سٹیچ لگائیں گے اور پھر اسے فرنٹ سائٹ پہ اس طرح سے بارک بارک موڑ دیں گے اب میں لگا کے دکھا رہی ہوں ایک سٹیچ میں نے لگا لیا بیک سائٹ سے اب اس طرح سے آپ نے موڑنا ہے بارک بارک کی آرام سے مل جائے گا سٹیچ لگا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے ریڈی کر لیا ایک سلیپ اس طرح سے یہ اب ہم نے دونوں سلیز ریڈی کر لیا اب یہاں پر ہم رکھ کر لینے سٹیچ کر لیں گے یہ سٹیچ ہو گئے اب اندر کی فٹنگ لگانی ہے ہم نے فٹنگ بھی لگا لیں گے اس کی تو یہ بالکل میجرمنٹ کمپلیٹ ہے اس میں زیادہ تر کپڑا اندر دینا نہیں ہوگا جو ایکسٹرا ہوگا وہ ہم کٹ کر لیں گے اب باقی سارا ہم سٹیچ کر لیں گے آپ اس طرح چاہیں تو جیکٹ والے سٹائل میں بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ دیکھیں اس طرح سے جو سینٹر میں کٹ ہے تو آپ اس طرح سے جیکٹ سٹائل میں بھی بی بی کے لیے بنا سکتے ہیں یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں سے اب یہ دیکھیں کٹنگ کیا ہم نے سلائی بھی لگا لی اس طرح سے اب یہ میں نے ایک پن لگا لیا ہے وہ انوچے سے بھی ایک بارک سا سٹیچ لگا لیا تاکہ یہ آگے پیچھے نہ ہو اس طرح اوپر اینچے رہیں رکھنا بلکل ایسٹر کے سامنے رکھنا ایسے اب میں دوبارہ پن لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں اور اب ہم اس کا باٹم ریڈی کر لیں گے باٹم کے لیے جو سلکا کبڑا ہے پہلے ہم اس کے اوپر پلیٹس لگا لیں گے اس کے بعد ہم نیٹ پر بھی پلیٹس لگا لیں گے جو بھی ایکسٹرا کبڑا ہے جتنا بھی ہم ہمارے پاس ہے اس کے بعد دونوں کو ایکساتھ رکھ کر پھر ان پر ہم ایکساتھ سٹیچ لگا لیں گے یعنی کہ دونوں پر ہم میں پیرس لگانی ہے اور پھر اس طریقے سے ہم جو اوپر پارٹ ہے اسے سٹیچ کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو نیٹ والا بیس ہے پہلے اسے سٹیچ کریں گے پھر اس کے بعد سلکا الگ یعنی کہ دونوں کو ایکساتھ رکھ کے سٹیچ نہیں کرنا اس سے اس کی لوک اچھی نہیں آئے گی فروک کی لیئرز الگ ہوں گی تو ان کے پلیئرز بہت زیادہ خوبصورت اور کھیل کر آئیں گے اس لیے ہم ان کو الگ الگ سٹیچ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں جب اس کی سائیڈوں پہ سٹیچ لگا لیا تو سینٹر پہ ہم مارک کریں گے اور اپر پارک پہ بھی ہم سینٹر پہ مارک کریں گے اس طرح اندر رکھ کر ہم اسے سٹیچ کر لیں گے تو یہ ہمیں جو بیٹس بنائی تھی وہ ہم نے بالکل شرٹ کے حساب سے بنائی تھی تاکہ اس میں میجرمنٹ جب برابر ہوگی تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی اپنے سٹیچ کرنے کے بعد آپ کو دکھا رہی ہیں یہ دیکھیں پہلے میں نے آپ کو بتا دیا اس طرح سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اگر آپ نے سٹیچ کر لیا تو اس طریقے سے آپ کا فراغ بن جائے گا یہ کمٹیوٹ ہو گیا اس طرح سے اچھا سیکوینس طورک ہے تو اس ویے سے آپ کو زیادہ تام جھم کرنے کی ضرور بھی نہیں پڑی سیمپل طریقے سے بھی آپ نے بنایا کہ اتنا خوبصورتی سے یہ پراغ بن گیا ہے اور یہ ایڈیا کسی پارٹی کے لیے تو بیسٹ ہے فینسی ٹریس ہے اس لیے اور یہ ہم اس کے شوٹس ریڈی کر رہے ہیں اب ہم اس کے شوٹس کی جو سائیڈوں والی سلائیاں ہیں پہلے ہم وہ لگا لیں گے اس کے بعد ہم اس کے الاسٹک کی سپیس بنا لیں گے بلکل ہاں ہاں کھنچ سکھ ہم اسے موڑ لیں گے اور نیچے سے بھی ہم بلکل باریک سا موڑ کا سٹرچ کر لیں گے دونوں سائیڈیں سٹرچ کر کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب یہ سٹرچ کر لیا اس کے بعد ہمیں سینٹر میں بھی سٹرچ کر لیں دو سے تین سٹرچ آپ لگا لیں اس میں بھی تاکہ مضبوط ہو جائے اندر کی سٹرچیں ایک سے دو بار ہی لگایا کریں اور باریک سلائی پہ لگایا کریں تاکہ وہ کلے نہیں اور مضبوط رہے اس طرح سے اب یہ دیکھیں ہمارے شوٹس کی ریڈی ہو گیا اب میں فروگ کی اوورال لک آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے ہمارا فروگ بن کے ریڈی ہوا ہے اچھا فروگ کی ویڈیو یہ کمپریٹ نہیں ہے اس میں کچھ چیزیں رہتی ہیں جو میں نیکس پارٹ میں شیئر کروں گی کیونکہ اس طرح ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جاتی ہے اس میں صرف فروگ رکھا ہے اور یہ ہے اس کا سیکنڈ پارٹ یعنی کہ فروگ کے لیے میں نے یہ اسکٹ بھی ریڈی کیا ہے اس سے یہ ڈبل پلیئر ہو جائے گا یہ بلکل شوٹس کی ویڈیو ہوگی تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا دیکھنا بھی اور سمجھنا بھی کیونکہ آپ اس فروگ کے علاوہ بھی کسی فروگ پر یہ پناہ سکتے ہیں جس کے ساتھ بھی میچ ہوگا تو آپ کو یہ کافی ایزی ہو جائے گا یہ دیکھیں گے اس طرح سے اور اس کی لیند اس فروگ سے زیادہ بڑی ہے تو اس طرح سے یہ اسکٹ ہم اس کی اوپر باندھیں گے تو اس کی لیئر بھی زیادہ ہو جائے گی اور اس کی گیترنگ بھی کافی زیادہ ہو جائے گی اس طرح سے ورنہ میں بہت بغیر ہے اس کی بناتی بیک سائٹ پہ لیکن میں نے بہت بغیر ہے اس لئے نہیں بنائی کیونکہ میں نے اس کا ڈبل سکٹ بنانا تھا تو اس کی لیند بیک سائٹ سے کافی ہو جائے گی یعنی کہ فروگ اس طرح سے لگے گا جیسے کہ ہائی اور لو فروگ ہوتا ہے اس طرح سے اور آگے سے اس کی لوگ اس طرح سے آئے گی جیسے پرینسس پروک ہوتے ہیں اس طرح سے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہم نے اور بھی کام کرنا یعنی کہ اس کا جو ہے منی بیک بھی بنانا ہے اور ساتھ میں اس کا ہیئر بینڈ بغیرہ بھی بنانا ہے تو اس کی ویڈیو نیکس پارٹ میں آئے گی جس میں ہیئر بینڈ بغیرہ اور یہ جو اسکرٹ ہے اس کا اور لوس بٹن بغیرہ کی ویڈیو شیئر کروں گی تو یہ اسکرٹ ٹوٹل اس طریقے سے لگے گا شوٹ سی ویڈیو ہوں گی سیکنڈ پارٹ میں اگر میں ایک ساتھ شیئر کرتی تو ویڈیو کافی لانگ ہو جانی تھی تو یہ بٹن دورہ ہمیں لگانے ہیں تو اس کا پی میں سب آپ کو ٹوٹوریل اسی میں دکھاؤں گی شوٹ سا ہوگا یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے یہ ساری سکلوک آ رہی ہے ہم نے اسکرٹ لگایا تو اب یہ اسکرٹ آپ چاہیں تو اگر بی بی ایرٹیٹ ہو تو آپ اس طریقے سے ہٹا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہٹجائے گا تو اس طرح سے یہ لگے گا اور یہ کسی اور ٹریس کے ساتھ میچ ہو تو اس کے ساتھ بھی آپ یوز کرسکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے شوڑرز بغرہ میں بی بی کی ویوز کرسکتے ہیں اس طرح سے آپ شاہیں اس طرح سے اسٹائل کرسکتے ہیں اپنے حساب سے اب یہ منوپر لکھ کر آپ کو دکھا رہے ہیں پریر پر پرک کے بٹن دکھائیں لگتا ہے اور یہ پہنگم ایسا لگتا ہے جسے ہائی این لوپ پروک ہو اور یہ دیکھیں میں نے یہ لوپ پٹن ریڈی کر لیا ہے اور لوپس میں نے اگر الگ سے لگائے ہوتے دوری والے تو میں آپ کو الڈی ویڈیو میں شیئر کرتی لکھیں گے میں نے ہاتھ سے بنایا ہے یعنی کہ ہینڈ سٹیچ کیے ہیں تو اس کی ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کر دوں گی بہت ایزی طریقے سے یہ بن جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ میرے ہیئر بینڈ بھی اس کے ساتھ ریڈی کیا ہے پروک کے ساتھ تو اس کی بھی ویڈیو اس کے ساتھ ہی آ جائے گی یہ بہت کیوٹ سا بنایا ہے اس کے ساتھ اس طرح سے بہت ایزی طریقے سے بن جائے گا یہ کی لیپٹوبر سے تو کس طرح کی لگی یہ ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اگر ویڈیو پسند آئے تو تو ملتے ہیں کسی نیو آئی ڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال لگے گا اللہ حافظ